اسلام علیکم جی آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے سو آج ہے پہلا روزہ اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور عید بھی آنے والی ہے عید پر لڑکیاں فیشل وغیرہ کروانے چاہتی ہیں پولر برٹ وائٹنگ فیشل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایکسپینسف ہیں اور کچھ لڑکیاں فورڈ بھی نہیں کر پاتی کچھ لڑکیوں کے پر ٹائم بھی نہیں ہوتا پولر جانے کا تو میں اسی وجہ سے آپ لوگ ساتھ ایک فیشل کٹ کا ریویو شیئر کروں یہ فیشل کٹ بہت زیادہ آفورڈیبل ہونے کے ساتھ اس کے ریزلٹ بھی بہت ہی امیزنگ ہے تو یہ میرے پاس ہے وائٹنز کا فیشل کٹ اسے میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اور اس کی پرائزیں صرف اور صرف 350 روپیز اور اس میں آپ کو بڑی پیکجنگ بھی مل جائے گی بٹ میں نے یہ چھوٹی والی پیکجنگ آرڈر کی تھی اس کو ٹائے کرنے کے لیے پر جب میں نے اسے ٹرائی کیا تو مجھے اس کے بہت زیادہ امیزنگ ریزلٹ نظر آئے تو اس کے بعد ہی میں نے آپ کے ساتھ یہ ریویو شیئر کیا تو یہاں پہ میرے پاس اس کے 6 سٹیپ ہیں 5 آپ کو اس میں فیشل کے سٹیپ ملیں گے اور ایک آپ کو اس کا ہینڈ انڈ فیڈ فیشل ملے گا تو فیشل کے جو سب سے 1 سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلنزر تو میرے پاس ہے وائٹنز کا سپر وائٹننگ ڈبل ایکشن کلنزر اور یہ میرے پاس 25 ایمل کا اس کا جار ہے دکھنے میں یہ کافی زیادہ چھوٹا ہے پر یہ والا فیشل آپ جب بائی کریں گے تو آپ اسے آرام سے 5 to 6 ٹائم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے تو میں یہاں پہ آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا رہی ہوں یہ اندر سے وائٹ کلنزر کا اس کا کلنزر ہے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے اور فرسٹ اپلیکیشن میں یہ آپ کی سکن اتنی زیادہ نیٹ اور کلین کر دیتا ہے جتنی بھی آپ کی سکن پر ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہیں سب کو بہت ہی اچھے سے کلین کر لیتا ہے تو آپ نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے آپ نے اپنے فیس پہ کلنزر کو اپلائے کرنا ہے اور آپ نے ہلکے گیلے ہاتھوں سے فیس پہ مساج کرنا ہے 3 فنگر سے آپ نے مساج کرنا ہے اور کم سے کم آپ نے 3 سے 4 منٹ اچھے سے مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سپنج سے اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے تو آپ کا فیس کافی نیٹ اور کلین ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ جو کہ ہے سکرپ تو یہاں پر ہے ان کا وائٹنز کا سوپر وائٹننگ فیشل سکرپ اور یہ بھی آپ کو سیم چھوٹی سے جار میں ملے گا 25 ایملکس کا جار ہے بیک پس کے یوز کرنے کا طریقہ وغیرہ سب کچھ منچن ہے اچھا سکرپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو ایکسپولیٹنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں آپ کے سکن پر جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوتی ہے یا آپ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ والا سکرپ یوز کریں گے تو وہ اسی سکرپ کے سٹیپ میں سارا کچھ ریموو ہو جائے گا الگ سے آپ کو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ریموو کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ صرف اسی سکرپ سے اپنے فیس پہ جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوتی اس کو ریموو کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ہینڈ پہ بھی اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوڑے چھوڑے سے اس کے پارٹیکل ہیں تو ہارش بلکل بھی نہیں ہوتے آپ کے سکن پہ تو کلنزر کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ہمارا سکرپ تو سکرپ بھی آپ نے دو سے تین منٹ ہی سکرپ کرنا ہوتا ہے اپنے فیس پیس سے زیادہ نہیں کرنا ہوتا کلنزنگ ہو گئی سکرپ ہو گیا اب باری آتی ہے ہماری مساج کریم کی تو مساج کریم بھی ہمیں اچھے سے مساج کرنی چاہیے اور مساج اگر ہم اچھے سے کریں گے تو ہماری سکن پہ بہت ہی اچھا سا گلو آتا ہے تو یہاں پہ میں ان کی مساج کریم دکھا رہی ہوں اچھا یہ جتنی بھی آپ کو کریم سے نظر آئیں گے یہ سب ہی تقریباً وائٹ کلر کی ہیں بس ان کی فریگرنس تھوڑی سی چینج ہے اور کلر ان کا بلکل وائٹ ہے سب کریمز کا اب یہ آپ کو میں آپ پہ مساج کریم دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سوفٹ سی ہے اور بہت ہی اچھے سے آپ کی فیس پہ مساج ہو جاتی ہے اور مساج کے سٹیپ کو اگر آپ اچھے سے فالو کرتے ہیں تو جو آپ کی فیس پہ گلو ہوتا ہے وہ سارا ہی مساج کریم سے ہی آتا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے مساج بڑے اچھے سے کرنا ہے کم سے کم بھی آپ نے چار سے پانچ منٹ مساج کرنا ہے اس کے بعد ہماری باری آتی ہے فورس سٹیپ کی جو کہ ہے سکن پالش اچھا کچھ لوگ سکن پالش کو اینڈ میں یوز کرتے ہیں یعنی ماسک لگانے کے بعد کچھ لوگ مساج کے بعد یوز کرتے ہیں پھر میں آپ کو یہ پریفر کروں گی کہ آپ مساج کے بعد سکن پالش اپلائے کریں تو اس سے آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملتا ہے اور ایک بات میں آپ کو اس کی سکن پالش کیے بتاؤں کہ آپ نے بہت سارے فیشلز یوز کی ہوں گے اس میں جو سکن پالش ہوتی اس میں چھوٹے چھوٹے سکربنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں بٹ ان کی جو سکن پالش ہے یہ بالکل سوفٹ یعنی جس طرح مساج کریم تھی اسی طرح سے ہے اس میں کوئی بھی ایکسپولیٹنگ پارٹیکلز نہیں ہیں تو اس کا ریزلٹ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے آپ دو تین سٹیپ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس پہ آپ کو ریزلٹ نظر آنے شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کو ڈبل ریزلٹ چاہیے تو آپ اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے وائٹننگ بلیچ اس کے بعد آپ نے باقی اپنے فیشل کے سٹیپ کرنے اب باری آتی ہے فیشل کے لاسٹ ٹیپ کی جو کہ ہے کلے ماسک اور ماسک آپ کو کم سے کم دس سے پندر منٹ کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے لیکن جو ان کا یہ کلے ماسک ہے یہ بہت ہی کوکلی ٹرائے ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا آٹھ سے دس منٹ میں یہ اچھے سے ٹرائے ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو ریموف کریں گے اس کے بعد جب آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ شوقت ہو جائیں گے کہ اتنی افورڈیبل فیشل کٹ میں اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ مل رہا ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے اسے دراز سے بائی کیا تھا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب ہو گیا ہمارا فیشل کمپلیٹ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ہینڈ اینڈ فیڈ فیشل کی اچھا یہ نا بسیکلی ایک ہینڈ اینڈ فیڈ فیشل ایک کمپلیٹ فیشل آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو ایزا ارجنٹ فیشل جیسے ہوتا ہے ارجنٹ فیشل یہ آپ کو اسی طرح کا ریزلٹ دے گا مطلب یہ آل ان ون ہے اس میں آپ کا مساج بھی ہو جائے گا اس میں آپ کی کلنزنگ بھی ہو جائے گی اور اسی میں آپ کا سکرب بھی ہو جائے گا اور اس کے بیس ریزلٹ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ کو اچھے سے کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے اچھے سے مساج کر لینا ہے اور اس میں آپ کو میں آپ کے دکھا رہی ہوں یہ چھوڑے چھوڑے جو اس کے پارٹیکل ہیں اس سے بہت اچھے سے سکرب ہو جاتا ہے آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں